سورہ نازعات سورہ نازعات کا تعرف مقام نزول سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں دو رکوع 46 آیتیں 197 کلمیں اور 753 حروف ہیں نازعات نام رکھنے کی وجہ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اس مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں سورہ نازعات کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں مختلف خدمات پر معمور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا نمبر دو قیامت کے دن کی حول نہ کی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا نمبر تین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے اور ان کفار کا رد کیا گیا نمبر چار عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مارکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا نمبر پانچ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے نمبر چھے یہ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو عامال نامے دیکھ کر اپنے تمام دنیاوی اچھے برے عامال یاد آ جائیں گے اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اپنے رب عزدہ ودل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے نمبر سات اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھرانا ہے اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی حول ناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جائیں گے سورہ نبا کے ساتھ مناسبت سورہ نازعات کی اپنے سے ماہ قبل سورت نبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت اس کے احوال نیک مسلمانوں کے انجام اور کافروں کے چھکانے کے بارے میں بتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِقَاتِ نَشْقَا ترجمہ سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسموں سے ان کی روح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں وَالنَّاشِقَاتِ نَشْقَا اور نرمی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسموں سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے حضرتِ عزرائیل علیہ السلام جب کسی مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں چنانچہ حضرتِ خضرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرحانے حضرتِ ملک الموت کو دیکھا تو ان سے فرمایا میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے حضرتِ ملک الموت علیہ السلام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں ترجمہ اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی پھر کائنات کا نظام چلانے وعدوں کی اے کافروں تم پر قیامت ضرور آئے گی اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر آسانی سے تیرنے والے ہیں پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ پھر ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں پھر کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں ان تمام قسموں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اے کفار مکہ تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤگے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا ہر کام وسیلے کے ذریعے ہونا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کام کسی وسیلے کے بغیر خود اسی کے حکم سے ہو جائے لیکن قانون یہ ہے کہ کام وسیلے کے ذریعے ہو کیونکہ دنیا کا ہر کام کائنات کا نظام چلانے پر مقرر فرشتوں کی سپرد ہے آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نام اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں جیسے علی، سمی، بصیر انہی میں سے مدبر بھی ہے کہ رب عز و جل بھی تدبیر فرمانے والا ہے اور فرشتے بھی مدبرات امر یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں ترجمہ جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں تو اس دن ضرور زندہ کیے جاؤ گے جس دن ایک سینگ میں پہلی پھونک ماری جائے گی تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گے اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی پھر اس پہلی پھونک کے بعد دوسری پھونک ماری جائے گی جس سے ہر چیز اللہ تعالی کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی ان دونوں پھونکوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا قیامت قریب ہے جو کرنا ہے کر لو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کے دو تہائی حصے گزر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور ارشاد فرماتے اے لوگو اللہ تعالی کو یاد کرو اللہ تعالی کو یاد کرو قیامت کا پہلا نفخہ آن پہنچا اور دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا موت آ پہنچی ہے موت اپنی ان تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے جو اس میں ہیں مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہے جو کرنا ہے کر لو اور موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اس لیے نیک عمال کرنے میں جلدی کر لو آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاند نہیں جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے قلوب یومئی واجفہ ابصارها خوشعہ ترجمہ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی قلوب یومئی واجفہ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے تفسیر سرات و جنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کفار کا حال یہ ہوگا کہ برے عمال اور قبیح افعال کی وجہ سے ان کے دل خوف زدہ ہوں گے اور اس دن کی دہشت اور حول ناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ ائذا کنا عظاما نخرہ قَالُوا تِلْكَ إِلَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِلَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ ترجمہ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھوک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراں وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے یقولون کافر کہتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیات اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے کہ جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے پھر مزاک اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کچھ دشوار ہے کیونکہ وہ قادر برحق ہے اور اس پر کچھ بھی دشوار نہیں تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا اس وقت وہ دوسری پھوک ایک ہالناک آواز ہی ہوگی اور اس کے بعد فوراں وہ زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ نَادَاهُ رَبْهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَىٰ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَونَ إِنَّهُ طَوَىٰ فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰہًا وَتَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعْصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَجَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَقَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَذِكَ الْعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ ترجمہ کیا تُجھے موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندہ فرمائی فرمایا کہ فرعون کے پاس جا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغمت ہے کہ تُو پاکیزہ ہو جائے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تُو ڈرے پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر بولا میں تمہارا سب سے عالی رب ہوں تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں درنے والے کے لیے عبرت ہے کیا تُو بے موسیٰ کی خبر آئی تفسیر صراط الجنان میں ہے جب قوم کا جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشوار اور ناغوار گزرا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پائی تھی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی گیارہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین کے جھٹلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہو کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کفار کی طرف سے ایسی باتیں پیش آتی رہتی ہیں آپ میرے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں جب اسے اس کے رب عزبجل نے ملک کے شام میں تور پہاڑ کے قریب واقع پاک جنگل توہ میں ندا فرمائی کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور وہ کفر و فساد میں حد سے گزر گیا ہے اور اس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تُو ایمان قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مجھول ہو کر کفر شرک معصیت اور نافرمانی سے پاکیزہ ہو جائے اور کیا تُو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب عز و عدل کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف رہ بتاؤں تاکہ تُو اس کے عذاب سے ڈرے کیونکہ اس کے عذاب سے در اسی وقت لگے گا جب اس کی تمہیں معرفت ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کو روشن ہاتھ اور عصا کی بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نشانی کو جادو کہنے لگا پھر اس نے مقابلے اور فساد انگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے مو موڑ دیا اور اس نے جادوگروں کو اور اپنے لشکروں کو جمع کیا جب وہ جمع ہو گئے تو فرعون نے انہیں پکارا اور ان سے کہا میں تمہارا سب سے عالی رب ہوں میرے اوپر اور کوئی رب نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس طرح پکڑا کہ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا بے شک فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ سے درنے والوں کے لیے عبرت ہے ترجمہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسے اللہ نے بنایا ہے تمہاری سمجھ کے مطابق کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے فرمایا کہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا اس کے جواب میں تم یہی کہو گے کہ آسمان جیسی بڑی اور مضبوط چیز پیدا کرنے کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا اور کمزور ہے تو جب تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کا تم انکار بھی نہیں کرتے رفع سمكها فسواها وارقش لیلها وارقش ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها ترجمہ اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا اس کی رات کو تاریخ کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین پھیلائی اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمعا تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لیے رفع سمكها اس کی چھت اونچی کی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں اور اس کی رات کو تاریخ کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی اور اس میں سے چشمیں جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں اور پہاڑوں کو روح زمین پر جمعا تاکہ اس کو سکون ہو اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لیے ہے فائذا جاءت القامة الكبرى یوم یتذکر الإنرسان ما سعا وبرزت الجحیم لمن یرا فأما من قغا وآثر الحیات الدنيا فإن الجحیم هي المأوى وآما من خوا فمقام ربه ونہم نفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى ترجمہ پھر جب وہ عام سب سے بڑی مسئبت آئے گی اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے فَإِذَا جَاءَتِقْ أُمَّتُ الْكُبْرَا پھر جب وہ عام سب سے بڑی مسئبت آئے گی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے مخلوق کا اخربی حال بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی سات آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس وقت مرد زندہ کر دیے جائیں گے تو اس دن آدمی کو اپنے عامال نامے دیکھ کر وہ تمام اچھے بلے عامال یاد آ جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے اور اس دن جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور تمام مخلوق اسے دیکھے گی تو وہ شخص جس نے سرکشی کی نافرمانی میں حج سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجی دی اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہوا تو بے شک جہنم ہی اس شخص کا چھکانہ ہے جس سے اسے نکالا نہیں جائے گا اور وہ جو اپنے رب عز ودل کے حضور کھڑے ہونے سے درا اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب عز ودل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے اور اس نے اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک سواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا چھکانہ ہے یسألونک عن الساعة این مرساها فیما آت من ذکراها الی ربک موتهاها انما آت منذر من يقشاها ترجمہ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق تمہارے روحی تک اس کی انتہا ہے تم تو فقط اسے درانے والے ہو جو اس سے درے گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت پرابر ہی رہے تھے تم اس سے قیامت کو پوچھتے ہیں تفسیر سرات الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرقین قیامت اور اس کی ہال ناکیوں کے بارے میں آنے والی خبریں سنتے تھے تو انہوں نے مزاق کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو فار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے کافر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوگی اور کس وقت قائم ہوگی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کب اور کس وقت واقع ہوگی قیامت ایسی چیز ہے کہ اس کی واقع ہونے کے علم کی انتہا آپ کے رب عز و جل تک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کی حول ناکیوں اور سختیوں سے ڈرائیں جو ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کا ڈرانا اس بات پر موقوف نہیں کہ آپ کو قیامت واقع ہونے کا علم بھی ہو کیونکہ اس کی علم کے بغیر بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے کافر جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب اسے دیکھ لیں گے اور گویا کہ جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی حول ناکی اور دہشت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کی مدت بھول جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم دیا گیا ہے علامہ احمد صعبی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم نہیں دیا تھا لہٰذا یہ اس بات کی منافی نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالی نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا نہیں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ چیزوں کی غیبی معلومات نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا کیونکہ آپ کو علم ہونے کے باوجود کچھ باتیں چھپانے کا حکم تھا قدق اللہ العظیم